سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد یونس بیجاپور کرناٹک سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا قبول نہیں ہوتی اپنے اولاد کے بارے میں یہ کہاں تک صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیئے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد یونس بیجاپور کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی صرف دعا قبول ہوتی ہے بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو دیکھیں جس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے بیکار کی بات ہے بد دعا تو بعض حالات میں کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے چاہے وہ کافر ہی کہ نہ ہو مسلمان ہی نہ ہو نون مسلم ہو مثلا اس پر ظلم اور آہ وہ بد دعا دے گا تو اس کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور مظلوم کا برہ حال ہوگا تو ماں کے بارے میں یہ کہنا کہ ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکل غلط بات ہے اللہ قبول کرتا ہے صحیح بخاری میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک عابد شخص تھا اور اسے عبادت کا اتنا شوق تھا کہ وہ عابادی سے ہٹ کے دور ایک کٹیا بنا کے جھوپلا بنا کے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ اس کی ماں اس کو بلانے کے لئے گئی اور وہ نماز پڑھ لاتا نفیل نماز تو ماں کی آواز تو سنا لیکن وہ نماز میں مگنہ دوسری بار گئی اس کی ماں بلانے پھر وہ نماز پڑھ لاتا تیسری بار گئی پھر نماز پڑھ لاتا اس کے بعد اس نے بد دعا دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ضلیل کرے اس طرح کی بات کہہ دی تو اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک بدکار عورت میں ان پر زینہ کی تحمد لگا دی کہ ایک بدکار عورت نے زینہ کیا اور زینہ سے بچہ پیدا ہوا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو عبادل گزار شخصے جو آبادی سے باہر رہتے ہیں ان کا بچہ ہے اب لوگوں نے جب سنا تو جا کے ان کا جھونپلا توڑ دیا مارا پیٹا بہت کچھ کیا بعد میں ابن حجر عملہ نے صحیح بخاری کی شرعہ میں لکھا ہے کہ ان کو خواب آیا یہ بہت پریشان تھے کہ بھئی ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے لوگوں نے مجھے زنہکار بدکار سمجھ لیا ہے پیٹائی کیا ہے سب کیا ہے تو یہ تھے بادل گزار اللہ کی بہت ہی چہتے بندے تھے تو ابن حجر عملہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا باپ کون ہے تو بچہ بتاتا ہے میرا باپ تو جب یہ خواب سے اٹھے تو ان کو لگا کہ خواب میں اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ بچے سے پوچھا جائے تو بچہ بتائے گا ہو سکتا بولے اور اس کو کرامت کہتے ہیں تو بچے کو انہوں نے بلوایا اور کہا کہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ میں بدکار نہیں ہوں اور بچہ بتا دے گا کہ اس کا باپ کون ہے تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور جو چھوٹا بچہ تھا اس سے پوچھا من ابوک تمہارا باپ کون ہے تو چھوٹا بچہ جو ابھی بولنے کے لائق نہیں تھا وہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلا شخص ہے کوئی چرواہا تھا اور اس کا نام لے لیا اور جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے کہ یہ چھوٹا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ زانی نہیں ہے اور ریل جو باپ ہے اس کو بتا رہا ہے تو یہ دیکھ کر سب نے توبہ کیا معافی مانگا اور ان کی جو جھوپڑی توڑ دیا تھا اس کے بنوانے کے ذمہ دار لیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری مسئبت جو آئی ہے مجھے جو یہ کچھ تھوڑا سا یہ جھیلنا پڑا ہے وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے بددعا کر دی تھی میرے بارے میں اسے بخاری کے دیسے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ماں اگر بددعا دے دے تو اس کا اثر ہوتا ہے یہ کہنا کہ ماں کی بددعا اثر نہیں کرتی ہے بیکار کی بات ہے دیکھیں ماں کی بددعا کس پہ اثر کر رہی ہے ایک اللہ کا بہت شہیتہ بندہ اللہ کا بہت محبوب بندہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس پر جو زنا کی تحمت لگتی ہے اس تحمت کو رفع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسا بندوبست کیا کرامت کا ظہر کیا کرامت ظہر ہوئی ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی یعنی جو چیز ناممکن تھی اس کو ممکن کر کے دکھایا تو یہ ہر شخص کو تو یہ مقام نہیں ملتا کہ اس کی صفائی میں چھوٹے بچے گواہی دیں اس سے فضا چلتا ہے کہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ تھا بہت عبادت گزار بندہ تھا اس کے باوجود بھی ماں کی بددعا اس کو لگ گئی اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ بددعا نہیں لگتی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے ماں اگر بددعا دے گی تو وہ لگ سکتی ہے اب ایک بات اور بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کری یہ الگ بات ہے لیکن یہاں تھا کہ امکان کی بات ہے اللہ قبول کر سکتا ہے اس کی مثال بھی ہے صحیح بخاری سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں